بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بانگلہ دیش سے جڑی ہوئی بانگلہ دیش میں ایک بار پھر سے پھینکر ہنسہ شروع ہو چکی ہے زبردست ہنسہ میں تیہتر لوگوں کی موت کی خبر ہے دیش بھر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور بانگلہ دیش میں مرنے والوں کی تیہتر لوگوں میں چودہ پولیس والے بھی شامل ہیں خبر کے مطابق بانگلہ دیش کے سراج گنج میں بھیڑنے حملہ کر کے چودہ پولیس والوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہے اور اس بار ہزاروں پردشن کاری بردان منطری شیخ حسینہ کے سطیفیق ایمان کو لے کر سرکوں پر اتر آئے آگ جنی کی گئی ہے پردشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جم کر جھڑا پئی ہے اب تک کہ تیہتر لوگوں کی موت کی خبر ہے کئی لوگ اس میں گھائل ہو چکے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ پردشن کر رہے لوگوں اور ستہ رول عوامی لکھ کے سمرتکوں کی بیچ بھی خونی جھڑ پہ ہو رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چودے پولیس والوں کو پیٹ پیٹ کر جان سے مار ڈالا ہے اور یہ اگر ہنسک بارداتیں بانگلہ دیش کے الگلے کے علاقوں میں زبردست طریقے سے اور بڑھتی رکھائی دے رہی ہے بانگلہ دیش میں پھر ایک بار ہنسک جھڑا پوئی ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں پردشن کاری سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ستہ دھاری پارٹی کے کارے کرتاؤں سے ان کی ہنسک جھوٹ پہ ہو رہی ہے کئی سڑکوں پر آغزنی کی جا رہی ہے گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے پردھان منطری شیخ حسینہ کی سیفے کی مانگ کی جا رہی ہے اور پورے بانگلہ دیش میں کرفیو لگا ہوا ہے پیتر سے زیادہ لوگ ہنسک باردات میں اب تک اپنی جان گما چکے ہیں خاص بات یہ کہ چودے پولیس والوں کو بھی ان ہنسک پردشن کاریوں نے پیٹ پیٹ درمار ڈالا پورے بانگلہ دیش کے کونے کونے میں اسی طرح سے ہنسک بارداتیں ہو رہی ہے پردشن کاری سڑکوں پر اترے ہوئے سندیب بول ہمارے سیوگی اس وقت ہم سے سیدھے جھوڑ رہے ہیں سندیب زبردست ہنسا کی تصویریں اب پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے بانگلہ دیش سے آگے کس طرح سے اس کا حل نکلے گا کوئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کا کوئی حل ڈھونڈا جا رہا ہے پرشاند جس طریقے کی سیدھیاں بھی بنی ہوئی ہے وہ ٹرگر اس لیے بھی زیادہ ہوئی ہے کیونکہ اب جو پولیس ہے یا سیکیورٹی فورسز ہے وہ بنام پردشن کاری نہیں ہے بلکہ عوامی لیگ کے جو یعنی کی جو وہاں کی ستر اوڑ پارٹی ہے ان کے لوگ بھی جو ہے وہاں پہ آسانی سے یہ جو ہے آپس میں آمنے سامنے جس کی وجہ سے ہنسہ زیادہ ہو رہی ہے اسی سے زیادہ لوگ کے مارے جانے خبر ہے اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ آج شام چھے وجہ سے کرکیو لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سب طریقے کے انٹرنیٹ یہاں تک کہ اگر آپ لائن بیس انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں اس میں بھی کسی بھی طریقے کوئی بھی جو سوشل میڈیا اس کو استعمال میں نہیں لائے جا سکے گا اور جس طریقے کی سڑکوں پر تصویر نظر آئی ہے ایمبولنس تک کو نہیں چھوڑا گیا ایمبولنس تک کو توڑا گیا یہاں تک کی جو آمار پرسنل کیریئر ویہیکل جس میں کی بکتر بند گاڑی ہے جس کو بولایا تھا ان کی شیشے تک کو پینٹ کر دیا گیا ہے چاروں طرف آگزنی ہے اور کل ملا گے تیرہ ایسے جلے ہیں جہاں پہ یہ اس طریقے کی ستی بنی ہوئی ہے خود جو وہاں کے پردھان منتری ہے انہوں نے سیدھے طور پر ایک بیٹھک بلائی تھی جس میں تینوں سینہ کے انگ کے دیکھ سے اور باقی لوگ بھی وہاں بیٹھ کر اس بات کی رنیتی بنائی جائے تھے کہ اس ستی کو کیسے سمالا جائے لیکن خود شیخ حسینہ نے یہ بات بھی کہی یہ جو پردھشن کر رہے ہیں یہ کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ آتنگوادی ہیں تو زہر سی بات ہے کہ اس طریقے کے بیان اور زیادہ ٹرگر کریں گے پچھلے ایک مہینے کے اندر دوستوں کے قریب لوگ اس طریقے کے پٹریس میں مارے گئے اور یہ کوٹا سسٹم جو کی عوامی لیگ یعنی کہ وہاں کے سترور پارٹی نے اکتر انیس سوے اکتر جب ستنترہ سنگرام ان کے ہاں پہ ہوا تھا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ لڑے تھے ان کے پریوار بھالوں کو تیس سرکاری نوکریوں میں عرقشن دینے کا جو معاملہ تھا وہ لگا تھا گرماتا جا رہا تھا اور یہاں جو پردھشن کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت اس ستنترہ سنگرام میں لڑے تھے ان کی اب یہ تیسری پیڑی ہے تو جا آپ نے ان کو ان کے بیٹوں کو بچوں کو دے دی سو بھی تھا لیکن اب تیسری پیڑی کا کیا رول ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اور زیادہ بچ سے بطر ہوتی جاری ہے بھارتی دوتا باز وہاں پہ پہلے ہی کئی بار جو ایڈوائزری جاری کر چکا ہے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ایسا جو بھارتی جو کی آنا چاہتا ہے کیونکہ پچھلے جولائی کے میڈ آف جولائی میں اگر ساتھ تاریخ کی بات کر اس کے بعد بھی اس طریقے کی استثیتیاں بنی تھی اور اس کے بعد یہ کوشش کی گئی تھی کہ جتنے بھی ایسے سٹوڈنٹ ہے یا جو لوگ ہیں ان کو آنے دیا جائے نیپال اور باقی انہے دیشوں کے جو چھاتر ہیں وہ بھی بھارتی سیما کے تروں اندر آئے تھے وہاں سے بانگلہ دیش سے تو ابھی اس طریقے کیاں بہت زیادہ جو ہے چندہ جنک ہے آپ سندھی بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ فرید حسین سینئر جنرلیس دھاکہ سے اس وقت ہم سے سیدھے جن رہے ہیں فرید صاحب جس طرح کے حالات بانگلہ دیش میں اس وقت ہیں بھارت میں خبر پہنچ رہی ہے کہ اب ایٹی ٹو سے زیادہ لوگ اپنی جان گما چکے ہیں کیا صورت ہے حال بانگلہ دیش میں ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں اور یہ لگاتار ہنسک وارداتیں بڑتی چلی جا رہی ہے ہر منٹ ہر لمحہ مرنے والوں کی تعداد بھی بانگلہ دیش میں بڑتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہے یہ ہنسک پردیشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا سوطنطرہ سنگرام سینانی کے پریجنوں کو نوکری میں آرکشن ہیں اس ویروت کا مددہ سرکار کی اس فیصلے کا اب سڑکوں پر اتر کر ویروت کیا جا رہا ہے نہ صرف ویروت ہو رہا ہے بلکہ پردیشن بہت اگر ہو چکا ہے بلکہ پردیشن بلکہ پردیشن